بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریشو اور پرپورشن ریشو اور پرپورشن جو ہوتا ہے یہ سکس سیونت ایٹ کے تو بچوں کے لئے ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے فائدہ بھی آپ گیا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو یوز ہوتی ہے یہ جو کمپیٹیٹیو ایکزامز ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہوتا ہے وہ یہ یوز ہوتا ہے جیسا کہ ایف پی ایسی کا ہو گیا پی پی ایسی کا ہو گیا ایس پی ایسی بی پی ایسی اینٹی ایسی گیٹ پی ایم ایس یو پی ایسی اور جو ون لائنر جن میں questions آتے ہیں ان testers میں mostly جو ہوتا ہے یہ والی ریشو کی جو ہوتی ہے یہ apply ہوتی ہے ریشو بھی ہوتی ہے اور پرپورشن کے questions بھی آتے ہیں اب وہ mostly آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ریشو کیا ہوتا ہے یا ون لائنر questions میں پوچھ لیتے ہیں question اس میں آپ کو وہ ریشو میں دیتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں جی find out the value of one proportion کسی ایک proportion کی آپ کو وہ دے دیتے ہیں کہ value جو ہے وہ اس کی find کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو basic پتہ ہونا چاہیے کہ ratio کیا ہوتی ہے اور proportion کیا ہوتا ہے ratio جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک numerical relation ہوتا ہے between two or more quantities having the same unit یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ جو ہوتی ہیں quantities یا ان کے درمیان میں ایک relation کو show کرتا ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جیسا میں نے یہ example بھی اس میں write کی ہے کہ جب ہم نے چاہیے بنانی ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ تین cup ہم پانی کے لیتے ہیں اور ایک cup جو ہے وہ ہم دودھ کا لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنا جو ہے وہ چاہیے کا mixture جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ ہم اس میں write کرتے ہیں three اور ratio one اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین ہم نے اس کے پانی کے لیے cup اور ایک cup جو ہے وہ ہم نے دودھ کا لیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ three ratio one ratio بن گی ہے یعنی کہ یہ دو چیزوں کے درمیان میں ایک ہمیں relation show کر رہا ہے اور اس کا سیم ہی unit ہوگا similarly proportion جو ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے proportion میں بھی proportion جو ہوتا جب یہ آپ کے پاس دو ratio ہوں گی وہ equal ہوں گی جیسا کہ a ratio b یہ آپ کے پاس ایک ratio ہے اور c ratio d جو ہے یہ آپ کے پاس دوسری ratio ہے اور یہ دونوں جو ہوں جب وہ دونوں equal ہوں a ratio b equal ہوگی c ratio d کے تو تب جوتے ہیں کہ ہمارے پاس جوتا ہے وہ proportion بنتا ہے اور proportion جوتا ہے ratio کو ہم simple a ratio b ہم صرف two dot لگاتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس proportion کا symbol جوتا ہے اس میں ہم دو دفعہ جوتا ہے وہ dot لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس جوتا ہے وہ proportion بن جاتا ہے اب جب ہم لکھتے ہیں a ratio b equal ہے یا proportion کا sign لگا کے c ratio d لگاتے ہیں تو b اور جو c ہوتا ہے جو center میں جو دو proportion ہوں گے آپ کے پاس center میں ان کو آپ بولیں گے mean اور جو اس کے sides والے ہوں گے ان کو ہم بولیں گے یہ کیا ہوں گے extremes ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو product of mean ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے product of extremes کے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے unitary method unitary method جوتا ہے یہ وہ method ہوتا ہے جس میں ہم کسی ایک چیز کی value جو ہے وہ find کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے unitary method ہوتا ہے اب آگے جو میں question کرنے لگی ہوں one liner questions بھی ہیں اور یہ جو ہے وہ unitary اس میں جو ہے وہ unitary method جو ہے وہ بھی apply ہو رہا ہے اب جیسے کہ میں نے question لکھا ہوا ہے جی 3 ratio sorry 13 ratio 3 equal ہے m ratio 6 کے اب ہم نے اس میں find کرنی ہے value of m ہم نے find کرنی ہے اب ہمارے پاس جو ہے 3 ratio 13 ratio 3 equal ہے m ratio اب ہمارے پاس formula ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہم لکھیں گے mean یہ جو center والی ہمارے پاس دو رکھ میں ہے یہ ہماری mean ہے اور جو sides والی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں extreme ہوتی ہیں اب ہم نے لکھنا ہے جی product of mean equal ہے یہ equal ہوتا ہے product of extreme کے اب جو ہمارے پاس product of mean ہے mean ہمارے پاس ہے 13 اور m ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے 13 product کا مطلب ہوتا ہے multiply m اور یہ equal آ جاتا ہے extreme میں ہمارے پاس ہے 13 multiply by 6 آ گیا اب ہم لکھتے ہیں جب ہم نے 13 کو 6 سے multiply کیا تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 78 آپ یہاں پر separately بھی اس کو multiply کر کے دیکھ سکتے ہیں اور 13 کو m سے multiply کیا تو وہ 13 m آ گیا اب ہم نے m کی value find کرنی ہے m ہمارا ادھر جا گیا اور 78 by 13 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ answer آ گیا 26 یہ ہمارے پاس آ گیا m کی value آ گیا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے جی جیسے اب انہوں نے دوسرا question لکھا ہے دوسرا question ہے 1.1 ratio m equal ہے 0.55 ratio 0.27 اور اب اس question میں ہم لوگوں نے proportion تو proportion ہی معلوم کرنا ہے لیکن جو proportion ہے اب جیسے ہم نے last question میں کیا تھا وہ بلیویل simple تھے یہ جو ہیں وہ digit والے point والے ہیں 1.1 ratio m equal ہے 0.55 ratio 0.25 27 اب اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ center والی values جوتی ہیں وہ mean ہوں گی اور جو باہر والی ہوں گی outside value وہ جو ہوں گی extreme ہوں گی سیم ہم اس میں بھی formula لکھیں گے product of mean is equal to product of extreme تو اب ہم mean کی بھی value لکھیں گے اور ہم extreme کی بھی value لکھیں گے ہمارے پاس جو mean کی value ہوگی وہ ہمارے پاس ہے mean کی value ہے m multiply ہم اس کو کریں گے product کی پتا ہے ہمیں کہ وہ multiply ہوتا ہے m multiply 0.55 یہ equal ہوگا product of extreme product of extreme پہ ہمارے پاس ہے 1.1 multiply ہے 0.27 اب جب ہم 1.1 کو multiply کرتے ہیں 0.27 سے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 0.297 اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 0.55 m اب ہم نے اس میں بھی m کی value نکال لیا ہے ہم ادھر ہی رہنے دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہ دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس پرپورشن آف 2 5 and 6 اب ہم نے سیم اسی طرح اب ہمیں پتہ ہے 1 انہوں نے ہمیں value دے دی 2 1 انہوں نے ہمیں دے دی 5 1 انہوں نے ہمیں دے دی 6 اب انہوں نے ہمیں 4 value نہیں دی تو ہمیں پتہ ہے 1 جو ہمارے پاس 2 enter values جو ہوں گی وہ mean ہوں گی اور outside جو value ہوں گی یہ ہوں گی extreme تو اب ہم formula لکھیں گے product of mean equal ہوتا ہے product of extreme یہ اب mean کیا ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس 5 اور اس کے ملٹیپلائی کہہ دیں گے 6 کے ساتھ extreme کے ملٹیپلائی x تو 5 کو 6 سے ملٹیپلائی کیا تو 30 آگیا اور یہ ملٹیپلائی ہے 2x اب ہم نے x کی value نکال نکال x ادھر رہ گیا 30 divided by 2 تو یہ آگیا ہمارے پاس 15 یہ ہمارے پاس نکال ہے x value اب ہمارے پاس question ہے ایک سے ملٹا find the mean proportional of 4 and 16 اب انہوں نے ہمیں کہا ہے mean proportional آپ نے نکال ہے mean اب ہمیں پتا ہے کہ center والی value ہے اس کا مطلب ہے یہ جو انہوں نے ہمیں دیاں وہ extremes دیاں 4 اور 16 اب ہم نے ان کے درمیان میں values نکال لیا تو mean کی جگہ پہ دونوں انہیں values دی ہوئیں تو دونوں کی جگہ پہ ہم x لگا دیں گے اور درمیان میں ہم proportion رکھا دیں اب x جو ہے یا ہمارے پاس mean ہے اور یہ دوسری دونوں sides والی value ہوں گی ہمارے پاس کیا ہوں گی extremes ہوں گی اب باقی سیم اس میں بھی formula ہے product of mean equal ہوتا ہے product of extreme کے اب mean کے ہمارے پاس values کیا ہیں وہ x اور یہ پھر multiply ہے x اور ہمارے پاس 16 multiply by 4 16 کو multiply کیا 4 سے تو آگیا جاتا 64 اور یہ x 1 اور یہ x 1 یہ ہمارے پاس بن گیا x square اب ہم یہاں پر کیا کریں گے سکیر روٹ لیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے تو ہم x کی square root لے لیتے ہیں یہاں پر 64 ہے اس کا بھی square root لے لیتے ہیں تو یہ square root 8 answer آجاتا ہے اور یہ square root کی value ہوتی ہے x ہمیں پتا ہوتا ہے یہ equal 1 over 2 کے یہاں پر cancels ہو جائے گا اور ہمارے پاس